اسی ایس ٹائم پہنچ چکے ہیں محالی عامبسار جتھے پائی صاحب کافی لمحے ٹائم تو جڑے شنگرس دے ویچھ جوج رہیا لاغ پاک پینتی دن تو جڑے کوکھڑتا آتے بیٹھے ہیں کہ چھوی دیکھ ساکتے ہیں کہ ایس ٹائم ہونی جڑا مارچ جڑا ہے گا پٹیانے تو ایک کافلے جو روپ دے ویچھ لاغ پاک تھی پینتی چالی گھڑیاں دے ویچھ جڑا ایتھے پہنچے ہیں وہاں تے بہت سنگتہ جڑا کٹھے ہیں دنوں دن جب پہنچے دن دیگا لگا پہنچے دن ہو گیا پہنچے دن بیٹھ چکے ہیں پر سنگت جڑی ہے گی گروہ صاحب دی کرپانہ بڑی چڑھ دی کلاہ ویچ سنگت جڑی ہے ایسے پائی صاحب نو میلے واسطے آ رہی ہے سنگتہ جڑی ہے گی پائی صاحب دی کلاہ پیار جڑی ہے سنگتہ دے رہی ہے سنگتہ جڑی ہے سنگتہ جڑی ہے سنگتہ جڑی ہے موسیقی 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 بابا جی اکمنٹ بیجو میں تا دیواستے کھڑا ہویا سارے اپنی اپنی پھٹیاں کھڑیاں کرو جنہاں بیگے تھلے پھٹیاں کھڑیاں کرو تھلے بیگے تھلے پھٹیاں کھڑیاں کرو بیگو 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 آن جی گرو روپ گرو خالصہ ساتھ سنگا جیو بھائی گرو جی کا خالصہ بھائی گرو جی کے خطے جنہیں مونڈے نوجوان آج آئے ہیں اینا تو اپنے ایک میسج لیا نا ہے ستنام سے جی کوئی گال نہیں گرو کیپا کرنا گے مینوں کوش نہیں ہوئے گا تو سی میری سوچ نلس ہے من دو گال نہیں بنی بای تاڑے جو کوش سہمت نے کوش نہیں ہے ملے اس دونے حالوں بھائی گرو جی دیمشن دے بارے تو انجان کری ہے گی سارے انہوں میں سپیشل تو اڈیواستے میری جان خاجر ہے آج میں صدیر کر کے ٹھیک نہیں بہت کٹ ٹھیک ہیں میں بہنتی کر رہا ہوں کی ساڑیوں ہی ایک مانگا ہے لمحے سمیتوں جی لانچ باندھ جڑے ویرنے انہوں رہا کرو نہیں کرو گے کرنے پہنگے سنگتہ جڑے ہڑا ہے تو اڈی تو روکیا نہیں جائے گا سنگتہ انہوں تو اڈی تو جڑے باقی نیو بھی کرا کے رہے گی چھتی کرو گے چھے ہونگے نہیں تو باپو ایک سو چھے کرنے لی تیار ہو جا دو دن تو بھال میں تو اڈا پائی روم روم کر کے رینی ہیں جڑے تو سی اینے قدم چل کے اینے دور تو آئے خاص کر کے یونیویسٹری پٹی آلا ہاتے دوکھنوارسہ پٹی آلا جڑی سنگت نے اکترتہ بکھائی ہے پریم بکھایا ہے میرا جی کردہ میں تو اڈیو نمہ پہ کے نمسکار کرا تو اڈیو چرنا دی توڑ بند جاما یہ ہو جی بینٹی کردہ میں تو انہوں تو اڈا بہت بہت دانواد ہے دیشاں بہت دیشاں میں چوانچ دے ہوئے گروہ پیارے ہو میں نے تو اپنی سوچ رہا بھی بنکی گیا پانا کی ہو رہا ورط کی رہا پر ایک لگ دا میں نے تو سی جاگ گئے ہو تیہوں چنگی گالے کی ساڑی سرکارہ میں جاگ جان چنگی رہن گیاں زیادہ نہیں میں کچھ کہیں دا کسے نوں اے اونا دا فرجاتو سی میں ہر وریے بینٹی کردہ گروہ پیارے ہیں سنگا نے اپنے فرج پورے کیتے جیلانچ ڈکے گئے کوٹا نے اپنے فرج پورے کیتے سجاوان دے دیتی یا اونا نے کٹ لئی یا کٹن تو باد بھی رہانے کیتا جاندہ میں اپنا فرج پورا کر رہا میرا یتنا میں سنگا نوں بار رہا کے تو اڈے سامنے کھڑے کرانگا جاتا کہ میرے سواس میں بندی سنگا دی رہے ہائی واسطے یتن سی لہاں گا چھے چھوٹ گئے جے چھے چھوٹ گئے نا تی باقی بھی چھتی سوڈاندہ یتنا کرانگا میں کارنو ستیفہ دے گتا ہویا ہے سواس بچن گئی تامی سکھی دے نا بچن گئی تامی سکھی دے رہاں گا سکھی جو پرپا کراندہ یتنا کرانگا تو انو ایک نشان سب تھلے کٹن کراندہ ہی مین مودہ ہے میرے بیر پیارے ہو ایک بینتی یا تاڑے چرنانچ جڑے سکھی نو پیار کر دے جنہ نے کیس قتل کی تینے آپ کو اپنے کارانچ کیس رکھ لو سکھی سٹیج جانتو پیدا نہیں ہونی سکھی کارچو پیدا ہونیاں جدو تک سکھی نو کارچو پیدا کروگے تے کوئی نی جمعہ کیڑا سکھی نو مٹا دے گا ودیشانچ واسدے ہویا جڑی چینل والے میرے بیرنے خاص کر کے گورپری سنگھ جنہیں کی رات نو بارہ وزے پلس نے چکیا تے دو وزے تھے پہنچ گیا گندہ جو جار سے بانہ مرت گیا تے میں احسکوم دا سدہ رینی رہاں گا جد تک میرے سریچ سوائے سرینگے میں تو آڈہ رینی رہاں گا میں ویدہ کر دا تو آڈینل تو انہوں پوچھ کے تو انہوں دس کے ہر گلت آڈینل کر کے اسی کی کرنا ہے مطا پاس کر کے اگلا پروگرام لیکھاں گا جیڑے اگے پروگرام کر آگے ہجے نہیں کوئی ویدہ کر دے او دن آل تو آڈے بھر گے ویر پڑے لکھے ہونگے جیڑے سکوم دی گواہی کرنگے آوانو والے جیڑی ساڈی جنرشن ہیں انہوں دسنگے سانو کرن دی کی لوڑ بجرگو بینتی ہے نا نوجوان نا نو تھوڑا اگے وعدہ کریے اپنے کوم باستے اپنے تیازتو جانوں نے تے لکنہ دیئے ساڈے ویچ کمی ہیں سائی ترم دے لوگ ہیں دے کر لے لو میری سید ٹھیک نہیں آجے سائی ترم دے لوگ ہیں دے سلانہ یوگا نا دا ترم نر پہ نر ویر سلانہ یوگا ہے او کن دے جی کر چاہی دا کر لے لو مایا چاہی دیے مایا لے لو ترم ساڈ کے ساڈ ساڈے آجے ساڈے آل میں کہنا آپا میں یہ ہو جا پروگرم کریے دنیا دے لوگ کو دستار دے تھلے کسی نشان ساڈے تھلے آجو جے جان چاندے ہو جان لے لو چاندے ہو کر لے لو مایا چاندے ہو مایا لے لو تے بینتی کر دا پہی ایک بڑا ہو رہا ہے سوڈہ تنواد جی آیاں ویلکم راج کرے گا راج کرے گا دیکھ تے پانت کی جیتا وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتہ گربا سین تیری سوچ تے جولتے نشان رہے جولتے نشان رہے دیکھتے سکھ ٹی وی چینل جو ایسوے لے یوکے لائیو دکھا رہا سی پروگرام اسی دیشاں وی دیشاں جو سکھ سنگتہ نے ساریاں ہی یہ ویکھ رہیاں سن اسی انہوں دا بہت بہت دنواد کر دیا پہلے دن تو جس ویلے پکٹال ارامب ہوئی ہے اے سکھ ٹی وی چینل یوکے والوں سانو پر پور ساہ دیتا گیا انہوں نے اپنا بندہ جڑا لیکٹروننگ میڈیے لگ فارجہ ہوتا نباہی ہے پر انہوں نے اپنا پندھک فارج جڑا ہے باہت خوبی نباہی ہے اسی یہ بتائی دے پاتر نے جاتا کہ مورچہ لگا اسی نالو پھر بھی انہ تو سانو آس ہے تے چوبی کنٹے ساڑھے نال حاجر نے تینا دازی بہت بہت اپنی مورچہ پربندہ کمیٹی والوں پائی گرباک سنجی والوں بہت بہت تلوات کر دے ہیں واہی گرب جی کا خالصہ واہی گرب جی کی پتے جدا آپ جنوں داسی طاق پائی صاحب جنے کہ کافی جتے بندیاں جڑیاں ایتھے پہنچ چکی ہیں جنات نال ہونا نیانگ سنگھ جتے بندیاں جڑیاں اس مرپد ہولی ہولی دے رہی ہیں ہونسی پائی صاحب جی دے ہیں گالبات جہدار صاحب جنہ گالبات کر دے ہیں خالصہ جی لگ پاک پہنچی دینا بیر چکی ہے اس مرچے لگ پاک پہنچی دینا دے بچ کسی بھی تانمی پتہ یا کہ کڈا بڈا مرچہ لگا پائی صاحب دا آپ جی کی کہنا چون دے اس مرچے برے لما سما جیلاں ویچ بند ہن اے بہت جروری سی جو پائی صاحب پائی گرباک سنگجی نے اے مرچہ لائے سارا بیشو دیاں سنگتا ہم اس مرچے دے بیچ جڑیاں سے بابا دی لوڑ ہے جتھے بندی حاجر ہے سو داس سیب جادہ بابا فاتح سنگتان نادل بلو سکھ چینل دا بہت رینی ہاں کیونکہ ایک قوم نو جگون باس تے جو انہاں نے خبران بدیش بچوں جو سنو سے نہیں ملے انڈیا دا جو میڈیا سی انہیں انڈیا بچ خبر نہیں بچائی جدکہ سکھ چینل نے بیشو دے سارے سارے ورلڈ بچ پائی صاحب پائی گرباک سنگجی نے مرچے دی خبر بچا کر کے اس علاقہ جو جو اے پیرا کیتا ہے داس سکھ چینل دا کوٹن کوٹن وعد کردہ ہاں تے سو سنگتانو پیل بھی کردہ ہاں پائی صاحب پائی گرباک سنگجی نے مرچے دی حمیت کریے جو انیاء ہو رہا ہے جو ساڑے دیش بچ ساڑے سنگان دیناڑ انیاء ہو رہا ہے وہ دی آپاں بروتا کر کے سنگانو اجادی دعائیے سو انہیں بچن کردہ ہوئے داس کمہ دا جاچکہ وائی بجی کا خلصہ وائی بجی کی فتی بابا ایتا جہدر صاحب کا بہت بہت تانواد اور اسی سٹیج والد چل دیں کہ سٹیج جڑی کار وائیوں کی چل رہی ہے خان جی ایک گل بڑی ہے ابھی ہوں جو مار چاہیا پٹیالے تو چار کے آیا اسی نہ را سواگد کیتا تے ایڈرے کافلے نے میں گل داس دیاں دیشاں و دیشاں ایک کافلے اسے طرح سویر تو لے کے رات تک جتیاں دے روب دے ویچ پنجاد واقوک شہراتوں واقوک پنداتوں واقوک طبکیاتوں چاہے ہو سکترمنا سبند لکھ دینے چاہے ہو سکترمتے دوسرے دوسرے ترمدے لوک بھی جتے بنا کے آ رہے ہیں اسے ایسائی بھی آئیسن مسلمان بھی آئیسن سارے آ رہے ہیں یونونا والے بھی آ رہے ہیں اسی انہ دا تنواد کر رہے ہیں تے ایک گل بڑی سپاسٹر تو انہوں جانکاری دے دے ہیے بھی اسی جو پچھلے چودہ نوامبر دوں اے شکاہ چھنگار شے رمبے آ اے کمکرنی نیند جو ساڈی پانتھک کوہان والی قومی لیڈرشپ ہے اوہ ستی پہیسی اوہ سنو جڑیے جگہوں دے لے یہ سوالے قوم دے ویچ حلونا آیا جو انتراشتری پدرتے ہوتے پنجاب دے ویچ جوار پٹا پیدا ہوئی ہے پاہی گرباک سنجھ نے کیتا سنگھا نیریاہی دا جو پکٹا رکھی ہے آپ پاہو دے نال پورا بیلکل نال جڑنا تے ہون ساڈے ویچ پاہی گربای 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 سنجھ جو انتر آوے والے نے اور دو چار منٹ دے لے اپنے وچار سنگتان سنجھے کرنگے ساڈ آسی ملے کے سنگتان دا دنواد کر دیاں واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح پرم سنمان جو گروہ روب ساڈ سنگھا جی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح آپ سربت سنگتان پورے دیش بدیش دے اندر آج پورے سکھ جگدیاں نظرہ پاتشاہی ستمی چارنشو پرابتان گروہ رائے صاحب مہاراج دے اوس مہان پابن پیتر اسثان تے ہن گردوارہ ام صاحب جی تھے پائی صاحب پائی گرباک سنگھ جی جنہ نے پراتن اوہ صدیان دے اتحاس نو اکواری پھر دہ را دتا ہے ایک ایڈا وڈا درد نشچہ راکھ کے جیس نشچے دے نار بیٹھے آج اے مہرچہ آج اونا دا سنگھرش پوری قوم دا سنگھرش بن چکیا ہے اور نتا پراتن اے سنگھرش نو وڈیاں وڈیاں سنستھاما وڈے وڈے جتھے بندیاں دا ہلارا اور اج بشیش کر کے داس نو اے خوشی ہے کہ نہینگ سنگھ جتھے بندیاں جنہ دے پراتی پیلا کچھ شنگ کے سنگھ کے سمولیت نہیں ہوئی اور ساڑے سنت مہا پرش پامے کے سنت بابا لخبیر سنگھ جی رتبارہ ساہبارے اور ستکار جوگ داست پتا مہا پرش سنت بابا حری سنگھ جی رندعوے بارے جنہ نے سنت سماج بلوں ایس مورچے دے اندر پائی سا پائی گرباک سنگھ جی دے نال قوم دیاں پاب ناما قوم دے ہتا اور انا دی منگ نو پنت پرمانت منگ پروان کر کے اینہ دا پورا سمرتن کیتا ہے اور سنت سماج بلوں داست دے نال بابا سخبندر سنگھ جی رتبارہ ساہبارے جو کہ پائی ساپ جی دے اے سنگارش دے وے چسیں ہر سمینا دے نال ہاں تت پر ہاں جمے جمے اے سانو سیوا ساوپ دے نے سانو خوشی ہندی ہے گرو پیارے ہو میں بہتا سمانی لینا آج جو بھی آ رہے ہے میں ایک غلقینی چاونا جنگل نو لگی ہوئی آگ سی کہنے چڑی اپنی چنج پار دی سی اور جنگل دے وچ جا کے روڑ دندی سی کہتے باندر ملے آگ کین لگا چڑیے تیری ایس ایک بوند نے ایس جنگل دی آگ نہیں بجا دے نی وہ کہیں دی میں نو بھی پتا ہے پر جس دن اتحاس لکھیا جائے گا میرا نام آگ بجاون والیاں بچ ہوئے گا اور تیرا نام تماش دین بچ ہوئے گا اتحاس نے کدھے معاف نہیں کرنا ایس کر کے کرنا سرکالہ نے ہے اکال پرکھنے کرنا ہے پر جڑا جڑا بھی تھے آکے اج پائی صاحب جی دے نال ہم دردی پرگٹ کر گیا سمجھ لو کہ آن والیاں پیڑیاں دے اندر آن والے سمجھ دے اتحاس نو کارس لگن تو اپنے آپ نو بچا گیا اتحاس کدھے کسے نو معاف نہیں کر دا سو داس اکھیر بچ بہت خوشی ہوئی کہ پنجاب دی لمبردارہ جنین اور سردار ترلوچن سنگ جی جو کہ سمبودن کر کے گئے نے داس اکباری انہوں نے کہے گا کہ سٹید سامنے آکے سمجھے شیخ جاگت نو اپنے درشن دین اور کےول ایک دو منٹ بچ فتح سانجی کر کے جو انہوں نے اے بیڑا چکے ہیں اج سانو بہت اس گالدہ مان محسوس ہویا ہے کیونکہ اے جتے بندی نرول سنت سماج دے نال کھڑی ہے اور سنت سماج دے جس طرح سنت سماج نے سمولیت کی تھی انہوں نے اپنیاں پاب نامہ پر کٹاوہ کر کے اج انہوں نے اسے سمولیت کی تھی ہے انہوں نے دا بی داس بہت بہت تانباد کر دا ہے گرپیس سنگی میں ٹاڈے کول کچھ پوچھنا چاہونا ہے کہ جدہ آپ جی کال وسیعت نامہ پائی صاحب دا جڑا لے کے گئے جی اس وسیعت نامے وچ کی لکھی آسی پائی صاحب نے پائی صاحب جی نے دیکھو او دے وچ سپاسٹ روپ دے وچ جو اپنا سریر ہے جو پی جی آئی نو دان کیتا ہے اور او دے ادکار جتہ دار شریعہ کال تک صاحب جی نو انہوں نے دتے نے کہ تسی میرا جڑا سریر ہے او پانتھ نو پروان پانتھ نو سمرپت ہے اور جو جتہ دار صاحب جی نے سانو تھے ایک اے پائی صاحب جی لے سنیحہ دتا انہوں نے کہا کہ پائی گرباک سنگ جی تو آڈا سریر اوس دن تو ہی پانتھ نو پروانت ہو گیا سی جدوں تو تسی قوم دے ہتا لی اے بڑی آواج اٹھائی ہے پر اسی اے نہیں چاہاں گے کہ تو آڈے سریر دا کوئی نقصان ہووے خال سا پانتھ چوندہ ہے کہ تو آڈا سریر پوری چڑھ دی کلا دے وچ پانتھ خال سے دی سیوا کرے اے جتہ دار شریعہ کال تک صاحب جی بلوں جس وقت اسی اے پائی صاحب جی بلوں جو سانو اے حکم لا کے پیجے او بسیت نامہ سومپ کے آئے ہیں کوئی سرکار پرتی کوئی گالبات کیتی ہوئی ہونا ہے جتہ دار صاحب جی نے اے بھی بشواش دبایا ہے کہ اونا دے عدیش مطابق شروعمنی گردوارہ پربندہ کمیٹی دے پردان لگا تار لگے ہوئے نے اور اونا دے فیڈ بیک جتہ دار صاحب نو جا رہی ہے اس کر کے اونا نے بشواش بھی دبایا ہے کہ جلد ہی اس مسئلے دا کوئی نہ کوئی جڑا ہے جڑا حل نکلے گا اور اے پائی صاحب دا سنگرش جڑا ہے او پانتھ نو پربانت ہوئے گا خالصہ جدہ لگ پا کہ پینتی دن بھی چکے ہیں کیونکہ بہت لمحہ ٹائم ہو گیا ہے کیونکہ کافی جدو بھی کوئی میسیج نہیں دے کہ اے ہی کہہ رہے ہیں کہ بس ساڑی گالبات جاری ہے ساڑی گالبات جاری ہے پر ہور کنہ ٹائم پر جناک دا سمجھ دے پائی صاحب نام سنگھ جی سارے پربندہ کئی تھے ہسی محسوس کر دیا کہ اے حرکت جڑی ہے سرکار میرا خیال بطی میں دن تو بعد جو ساڑا بہتا کچھ لگے ہے کہ کوئی نہ کوئی اس پاسے نو تو رہے بطی دن تک کوئی اس طرح دے جڑی مومنٹ نہیں سی پچھلے دو تین دنہ تو جڑی مومنٹ ہے کیونکہ پوری قوم دے اندر بہت بڑا حلارہ آیا ہے تے اے اس کر کے جاگرتی ہے اور جو رپورٹہ مل رہی ہیں نے اخبارہ نے بھی شاپیہ نے تے انا بھلوں کو جو پوزیٹیو سین بھی ملے نے سو اے اس کر کے اسی او دی روشنی دے بچی اینک جانکاری جنک اے پائی ستنام سنگ جی جہاں سردار حرپال سنگ جی جو پائی صاحب آئی اپنا امریک سنگ جی سردار گرنام سنگ جی صدو براد صاحب اے نا سارے ہم تقریبا سانوں ایک کو جی جڑی جانکاری ہے او اے ہی ہے پائی صاحب جی میں تھاڑے کو پوشنا چونے کے جدہ میڈیکل دی گال کریے کیونکہ پائی صاحب دی آج سیت کافی ڈاؤن جا رہی ہے او دی پرتی میڈیکل چیک اپ ہو چکا جدہ کی جی ٹیم ڈیڈاکٹنے ہونا اینہ دا میڈیکل چیک اپ جیڑی نہ ہو چکے اے دی رپورٹ ساڑے کو لہا گیا تے ملکے اونا دا ویڈ چڑے کافی ملکے نہ کٹ چکا انہی کلو جڑی نہ کٹ ہو چکا تے جڑا پلس جڑی ہے او بھی جڑی ہے بھی کا بی پی کافی ہائی ہے کیونکہ کھون دی کمی ہے تے سیت ہونا دی تندروشت نہیں ہے تے اے چیزیں جڑیاں نے جتے تو اسی گال کیتی سی گال بات دی او گال بات جڑی ہے پرسوں تو ملکے سی ہے او دے بارے ایسی اے کچھ پیپرانچ بھی آ چکی ہے پائیساویں جی میں کے ہے تے اے جڑی گال ہے انہیں سدہ دیتا سی سرکار نے پی آؤ ایسی ملکے جو پرمندک کمیٹی ہے تھے او گال کرے آ کے اے ایک میٹھڑ کو پوچھنا چاہتا ہے جیدہ دیلی کمیٹی دیگال کری ہے کال انہیں آونا سی کی ہو تھے پہنچے آپ جی دیکھوڑ کتھے بھائیساو دیکھوڑ دلی گردوارا پرمندک کمیٹی جیڑی ہے او دا ایک ڈیلی گیشن آیا سی تھے انہیں آکے ملکے تھے اپنا ہمیں اے دا اعلان کیتا ہے انہیں دی پرسوں میٹنگ ہوئی سی دلی دے ویچ دلی گردوارا کمیٹی دے پر تا آن دی اگوائیس تھے انہیں کہا بھی اسی ملکے را دلیج بھی جاوانگے اسی انہوں نے بینٹی کیتی ہے کہ ابھی دیر آئے درست آئے پھر گالے ہیں پتہ نہیں کیوں ہن تک ستے رہے سن اسی پھر بھی انہوں نے جیایا کہا اسی انہوں نے پھر بھی سواگت کردے ہیں اور کیتا بھی ہے تو اسی انہوں نے بینٹی بھی کیتی ہے پھائی جاؤ اپنا بادل شاہب کو لڑا لوں کہو بھی اپنا ہوتا ہے نیتک دے کو میفارج نے پاہون سنگتا دا سنگتا دا ایک سوال ہے سنگتا دا ایک سوال ہے کہ ایک منٹا دا پھر بھی جنہوں نے چاہی جا چاہی جا سی وہ آئے نہیں ہے جنہوں نے نہیں ہوتا چاہی جا سی وہ بھی تھے آئے 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 آدھے برتی کی کنا جو جے شگرہ برتی سنگتا دا سوال بار باری چاہی سنو کال فون کہ جنہاں دا فرج سی جنہاں دیلی ہو رہے ہیں کہ جنہاں دا فرج سی وہ نہیں آرہے ہیں جنہاں دا فرج نہیں سی وہ آرہے ہیں گالے ہیں پائی صاحب نے کہا بھی سنگتہ دیش و دیش کو پچھ رہی ہیں سیکھانے رہی ہی تploities مورچہ جو لگیا سنگاں دیلی رہایی تا پائی گھل حقán جنہاں سی انتے دن سینتاں سنگتہ زی انتے دنے دوanyے هلہ است infantry سوائل کر رہی ہیں نے پہ کچھانے ج سنگتہ یہ 干تہ باضے ہیں جو بہر یا اورہی جو زیادہ یا بات کیا ہےدمنہ یا تحر себя اس مورچے ویچ آ کے شامل نہیں ہوئے پر بڑی سپاشٹے گالا اے دے بارے ہی نہیں کچھ کہنا چاہوں دے انہا دا اپنا پنثک فارج سی نیتک فارج سی پرہ ساڈنوں سنگتا نوں عمید سی پائی ہر نام سنگ توں ماں کولو جو ٹک سال دے سوالے مجودہ مکھی نے ہونتا کو بمبے دے ویچنے انہا نوں آ جانا چاہی دا سی تے انہا دا اثر سوک وی بادل صاحب تے جادا ہے تے میرا خیال ہے بھی اگر کچھ اپنا اپنے پرچار نوں بے چھڑ کے اس قوم دے جو پیڑ بڑنی ہیں اس وقت انہا نوں آنا چاہی دا سی اے سنگتا دے اچھا بھی سی پر وہ نہیں آئے کوئی گال نہیں سانو گلہ نہیں ہیں جیڑا اس سنگار چھویس قومی سنگار چھویس جیڑا وقت سے شامل ہو جاندہ او سنگتا دے پیار تے ستکار دا پاتر ہویا کردہ ہے ایتا ایتا ہوں سنگتا دے پیار سلا کرنا ہوں دا اneysی انہا نوں کوئی برا نہیں کہن دے انا دے پھارجا جمعہ نہیں آئے تے اسی اید بارہ عاشی انہا نوں مارے لفظ کوئی نہیں کہن دے تے سنگتا سنگتا جانند سنگتا دے کام جانے انہیں ایک کمنٹ لے ہی مہیں اے پہلے وچار راکھ گئے نے کمنٹ لے ہی مہیں تلو پائیتو لوچن سن جی جو نمبردار یونین پنجاب دے پردان نے سنگتہ نال فتح سنجی کرنگے ایک منٹلی اپنے وچار رکھنگے واہگر جی کا خالصہ واہگر جی کی فتح واہگر جی کا خالصہ واہگر جی دی فتح آج از اس سنگرستے بیچ پنجاب نمبردار یونین بنو شامل ہوئے ہیں میں پنجاب نمبردار یونین پردان دے طرفوں جو میری سیوہ آج اتھے پربندگاں نے لائی ہے میرا پورے پنجاب چچرانسی ہیار نمبردار ہے میں پورے نمبردار آنوں پورے پنجاب چچ سارے جلیانچ استحار بند کے جاگروپ کر آگے کیونکہ نیحل سنگت جاگروپ نہیں ہوئی تھی ہونہ دو تینا دو تینا دو جو پربندگاں دی جو میند ہے وہ فال لائی ہے جی میں بابا سکویندر سنگ جی بابا رند آوا جی گروپی جی انہاں نے بہت میند کی تھی ہے دن پر رات ستے نہیں انہاں نے سارا سنگرست جڑا ہے گا اوہ بیڈیا ہے آج پورے پنجاب چکی پورے ہندوستان پورے ہندوستان نہیں پورے ورد دے بچ جڑا ہے گا سنگرست جڑا ہے گا اے پھر پھلت ہو رہا ہے آج میں کہنا ہے کہ پائی گروپاک سنگھ خالصہ دی جو میند ہے تے اوہ اپنا اے دے بچ جڑی ہے گی میند دے اے نو فال لائے گی تے جڑے سنگھ نجاز بینہ جیڑ توں نجاز سنگھ جڑے ساڑے بند نے جڑا چا اور رہا ہونگے ایسا نو پورا امید ہے تے میں بہنتی بھی کاردان تو انہیں سرکار ہیں چاہے ہو سنٹر سرکار ہے چاہے ہو پنجاب دی سرکار ہے اوہ اے سوال تے آن دین اگر ساڑے خالصہ نو کچھ ہو جاندہ ہے کوئی ماری کرنا وہاں پر جاندی ہے تا سارا سکھ پانت پورے وہ دیسان جو بیٹھے سکھ سارے جیلے نے اوپائی گروپاک سنگھ خالصہ دی پٹھ دے گھنگے پورے پنجاب نوہ لاغے رکھ جانگے واہگر جی کا خالصہ واہگر جی کی فتے گالیا میں ایک بہنتی کرنا سنگھا نو جڑے پتوندے سجر آئے بھی نے اگر جنہ نو کوئی ٹائم نہ بھی ملے تا اے جڑا ہے شنگارش ہے اچھی خالصہ پانت تے گرو دے سانمک ہو کے شنگارش لڑ رہے ہیں ایتھے کوئی شیاسی کھیڑ بھی نہیں ہے تے کسی نو اگر ٹائم نہ ملے کسی نے نراج بھی نہیں ہونا اچھی اپنا پنٹھک تے قومی تے ٹار میں ایک فرض نہ باندے ہوئے تھے آئے یہاں تے اگر کسی نو ٹائم ملجے اور کئی باری ہوندہ بلا رہے جادہ ہوندے نہیں اچھی ایک ایک منٹ دے نہیں ہے چلو بھی فتے کے جالو پر او دے تاکی سیمت رہنا چاہید ہے میں ہنو بینتی کرنا تھوڑا جا ایک منٹ دے لئی اپنا پائی تجندر سنگھ تے جی نے اربن سٹیٹ پٹیالا دے گردوارا صاحب دے پردانے ایک منٹ لی سنگتہ دا تنواد کا دن تے اپنا ایک منٹ لی اپنے وچار رکھن بہت بہت دنواد پرم صدکار یوگ ساتھ سنگھ جی واہے گروہ جی کا خالصہ واہے گروہ جی کی ایک منٹ لی اپنا چاہید ہے ایک منٹ لی اپنا چاہید ہے اور سنگتہ آتنواد اور میں خالصہ جی نوں اے پورن وسواس دواؤنا کہ اوناڑے سمیچ بھی اسی ایس طرح تت پر رہاں گے اور سنگتہ نوں بینتی گاردان بھی اینے کا کٹھناڑ اپنا گجارہ نہیں ہونا اے سرکار ایس طرح سوکھی ہلنالی نہیں ہے گی اینوں ہلونہ پینا اپنے گلی گلی محلے محلے اے پرچار کرو اور اے سنگارچ واتو با سنگتہ نوں جوڑو واہی گرو جی کا خالصہ واہی گرو جی کی فتے ہون میں اے پائیس آف سان جڑے گی اربن سٹیٹ گردوارہ صاحب دے پردان نے انہیں اپنے بیچار رکھے نے تے ہون میں بینتی کریں گا ایک منٹ دے لئی جہدار بابا گردیو سنگ جی مکھی سہب جاڑا فتے سنگ ترنا ڈال اسی آر پر تو آئے نے سپیسل اپنے جتے سمیت اسی اینا جڑیاں نے گرو دیاں لادلیاں پھوجا نے اسی اینا دے شمولیت دی بہت بہت سلنگا کر دیاں اسی طرح جتے جڑی آندے رہن مریان والے تمہیں جتا آیا بابا مان سیندی اگوائی تھے لے تے بھی آئے نے تے بس ایک دو منٹ لے ہی اپنے بچار رکھنگے سنگتہ نا سنجے کرنگے سنگتہ ول چلیئے کر سنگتہ جڑی ہی گیا لیکن سی گھ ساگا دیکھ چوٹے چوٹے بچے وی ایس جدا مورچا لگا اس مورچے ویچ پہنچے ہویا میرے ناں نے اسٹیم سنگت روپ دے وچ پائی جنس وندر سنگ جی جو کہ دبائی نوازی نے اوہ ی ایک کافلے دروپ دے وچ پٹیالے وچو جڑے پہنچے ہے انہوں نے سی گروہ فتح ساتھی کر دیا خالصہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی پتے خالصہ جی جدا آج پینتی دن ہو گیا پائی صاحب نے مورچہ جڑا پائی صاحب میں رمبیا ہے گا مقصد صرف یہ ہے کہ بندی ویر ساڑے جڑے ہا گیا جیلا میں چباندہ ہے کہ انہوں نے رہائی واسطے جسی آج بہت بڑھا کافلہ جڑا چسی کافلے دروپ دیوے جڑی پٹیالے تو اس طرح میں سنگتنوں جتے بھی گروہ نان کا نام لیوہ سیکھ بیٹھیا ساری سنگتنوں ایک بینتی کردہ کے جو شنگ ارش سردار گرباک شسینجی نے ارمب کیتا اس تو اسی فیل ہوئے سی جدوں سانت جنرال سین پر ڈراوالیا نے اس ٹیم تے بھی سانو فیل کیتا اس میڈیا نے کیتا سی آج ساڑے کو لو میڈیا آیا اس ہی بہت بڑھے پدر دوتے جاگ چکے ہیں دبائی دی سانگت والوں اور جو کے دیا سانگتا والوں والد لیول دے ویچے جتے جتے بھی یہ سیکس چینل نو اپنی قوم سن رہیا دیکھ رہیا او سورا سمراتھن جتے بھی اپنے پنجاب دے ویچے کوئی رشتے دار سرجن مطر بیٹھایا انہوں تیلی فون دے رہا ہی انہوں سارے دسیا جاگے جل دا شنگار سے جگایا جہا رہیا که دنے جدہ ساڑے نالہ ہندوستان دے ویچے بہت بڑھے پدر دے ویچے بہت بڑھے پدر دے ویچے موسیقی 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 ہماری que اس پہلے دن تو ہی ہمیشہ ہر دن آج بھی ہقار آج پہلے دن تو اسے گلتے کر رہا ہاں کیں جدو تک سکسا سانجی سانجی نی کر دے اپنا اکاٹھے جدو بات تو بات اکاٹھنی کر کے دخون گے ادھو تک شکتی بردرشن ہی ہوگا سرکار ہلن نام نی لے بے گی کیونکہ سرکار جو ہے اکالی کہنا نو اکالی نے پر کامونا دے اکالیاں بڑے نہیں ایس کر کے اپنا نو دسنا پا بے گا کہ جے تو اسی اکالیاں بڑے کام نہیں کرو گے تا سکھان دی بوڑتا نو نہیں پا بے گی ایسا جی جیدہ جس ہی کہہ رہے کہ اس دین تو سی اتھیک رہتے جی لگ پاکے کننا کے کارٹھنو سی دیکھ دے کہ روج کننا کے کارٹھ جیڑا جمپ کار رہے ہیں دیکھو جی سنگت آئی آئی آبا جائی تا بہت آئی جلو آکے چلے جان دیا جی تے اپنا جمیں ہونے پہلے داس دن تا بہت کارٹ سی پہلے پانچ دن تا سی ستک جنے ہونے سی بہت خوشی ہو رہی ہے ہونے دا ہر روز بہت تام تو ملو مارچ کٹے جا رہے نے دیکھ کے بہت خوشی ہونے دیا پر حالے بھی بہت کٹا میں جان دا میرے والو بینٹیا داس تو کچھ ہے بھی نہیں تو باس والو بینٹیا کہ بات تو بات سنگت آئی آئی تھے سرکار مو اپنا شکتی پر درشن دکھاوے دن پر دن جڑی سنگت آئی کافلا جڑا ہے گاؤ کافی کٹھا ہو رہا ہے کیونکہ شام دے جڑے لگ پاک چار وچکیا چار وجہ دے کر کے موسم دی تبدیلی بھی کافی آ رہی ہے تے کیونکہ اس کارنے سنگت جڑی ہونے شام دے ٹیم تے تھوڑی کٹے آئی پر جدو سنگتا جدو داس آیا سی ڈھاٹھا ماردہ کٹسی تھے ہونے بعد پیر محمد جو جڑ چکیے انہوں نے گرفت سانسی کر دیا آیا ڈھاں جی ڈھاں جی ڈھاں جی کا کھال سانسا باہی گراج کی پتے خال ساڈی تحصیصا جی ڈھای ایریا جی نواز سیدے کیونکہ لگتا کہ پینتی دن ہو چکی ڈھای آیا یہ سکھ چینل تا آنو دکھا رہی آگا کیونکہ کافی لمحہ ٹائم ہوا چکا پینتی دن ہو چکی ہے موسیقی موسیقی